الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى عشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وعصحابہ اجمعین وعاد جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی پچھلے سوال کے جواب ہی کا باقی حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا پچھلے حلقے میں یا پچھلے درسوں میں جو موضوع ہمارے سامنے تھا وہ یہ تھا کی کیا حزبی کتابوں حزبی کتابوں یعنی فرقہ وارانہ کتابوں جو فرقے ہیں ان کی کتابوں یا ہماری ملک میں باہر سے آئی ہوئی یعنی سعودی عرب وغیرہ میں باہر سے آئی ہوئی جماعتوں کی غلطیوں کو بے نقاب کرنا دعات کے پیچھے پڑھنا شمار کیا جائے گا یہ سوال تھا اور اس کے جواب میں بہت ساری باتیں ہم لوگوں نے پچھلے حلقوں میں پڑھا ہے آج جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ سید قطب نے بہت ساری باتیں عقیدے کے باب میں ایسی کہی ہیں جو سراسر اسلام کے صاف ستھرے عقیدے کے منافی ہیں خصوصیت کے ساتھ حضرت صحابہ کرام کی خلاف اور ان میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے کچھ عجیب و غریب انداز کی باتیں کہی ہیں ہم لوگوں نے کچھ باتیں ان کی اس سے پہلے بھی پڑھا ہے اور چند باتیں اس وقت بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھیں گے مصنف نے حوالہ دیا ہے کہ اس کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو پنچانوے سہاشیہ نمبر دو اس پر بہت ساری باتیں اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں اب اس وقت جو آپ کے سامنے باتیں کرنی ہے پیش کرنی ہے اس میں یہ ہے اور یہ نئے ایڈیشن کے تین سو بتیس نمبر صفحے پر ہے باتیں نئے ایڈیشن کے صفحہ نمبر تین سو بتیس پر پرانے ایڈیشن میں میں سمجھتا ہوں کہ دو سو اٹھانوے سید قطب کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب اپنی کتاب کے اندر یہ بات کہی ہے عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے داماد حارس بن حکم کو بیت المال سے دو لاکھ درہم عطا کیا اور زبیر کو ایک دن چھے لاکھ درہم دیا اور تلحہ کو دو لاکھ دیا اور مروان بن حکم کو افریقہ کے ٹیکس کا پانچوہ حصہ مزید عطا کیا یہ چند لوگوں کے نام ہیں جن کو عثمانی غنی رضی اللہ عنہ نے اتنی اتنی رقم بیت المال سے دی اور یہ انہیں ناحق دی یعنی ان کا حق نہیں بن رہا تھا پھر بھی انہوں نے ناحق دی کسی کو اپنی رشتے داری کی وجہ سے دی داماد تھے مثال کے طور پر تو انہیں دے دیا یا کچھ اور لوگوں کو بھی اسی طرح سے رشتے داری اور ناتے کی وجہ سے اتنی اتنی رقم دے دی یہ سید قطب نے اپنی کتاب کے اندر الادالت الاجتماعیہ فی الاسلام جو ان کی کتاب ہے جس کا اس سے پہلے سے تذکرہ چل رہا ہے اور اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں اسی کتاب سے یہ باتیں بھی نقل کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے صفحہ نمبر دو سو چودہ پر یہ بات کہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ باتیں جو انہوں نے کہی ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ چیز تاریخی طور پر ثابت ہونا چاہیے تاریخی طور پر ثابت ہو کہ واقعی یہ کام ہوا ہے اور عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعی اتنی تھی رقم بیت المال سے انہیں دی ہیں دوسری بات ثابت ہو جانے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خلیفے وقت ہیں عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفے وقت ہیں جن کی فضیلت کے بارے میں بے شمار حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ذنورین ہیں آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ خلیفہ بالحق ہیں آپ امین ہیں اس سارے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں آئی ہوئی ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اولاً تو یہ ثابت ہونی چاہیے کس تاریخ سے کس کتاب سے انہوں نے نقل کیا اس کا حوالہ رہے پھر وہ باتیں جو نقل کی گئی ہیں وہ بھی تاریخی طور پر سنت کے ساتھ ثابت ہونی چاہیے کہ عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعی اس طرح کا کام کیا ہے اتنے اتنا رقم دو لاکھ کسی کو دو لاکھ کسی کو چھے لاکھ کسی کو اس طرح سے مالی غنیمت کی رقم انہوں نے دی ہے اگر یہ چیز تاریخی طور پر ثابت ہو تب ہمیں دوسرا کام کیا کرنا ہوگا عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کام غلط کیا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ امین ہیں کون ہیں امین ہیں امانتدار ہیں اور امانتدار نبی کی زبان سے انہیں کہا جا رہا ہے تو وہ امانت کے خلاف خیانت کا کام کیسے کر سکتے ہیں امانت کے خلاف خیانت کا کام کیسے کر سکتے ہیں ناحق ناحق کسی کو بیت المال سے کیسے کوئی رقم دے سکتے بیت المال سے کوئی رقم دینا کسی کو بھی دینا خلیفہ وقت کا اختیار ہوتا ہے وہ جس کو اپنی ثواب دید کے مطابق ضرورت محسوس کرتا ہو مستحق سمجھتا ہو اس کو وہ دے سکتا ہے اس میں کوئی بھی سرے سے رکاوٹ کی بات ہرگز نہیں ہے اب اگر خلیفہ وقت نے عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے غلط کیا ہے دولاک ان کو دے دیا دولاک ان کو دے دیا چیلاک ان کو دے دیا اپنی داماد کو دے دیا رشتہ داروں کو یعنی اقربہ پروری رشتہ داروں کی زیادہ مطلب کہہ لیجئے کہ زیادہ ان کا خیال اور ان کے ساتھ زیادہ ہمدردی کرتے ہوئے بیت المال میں انہوں نے نعوذ باللہ ناحق تصرف کیا یہ بات کیسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک بات اس سے پہلے شاید آئی ہے کبھی یا نہیں آئی ہے آج آپ کے سامنے یہ بات آ جائے کہ آپ کو حضرات صحابے کرام بالخصوص خلفاء راشدین میں خلفاء سلاسہ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور پھر چوتھے خلیفہ علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے تو چاروں میں سے جو تین خلفاء ہیں یہ تین خلفاء یا ان کے علاوہ اور صحابے کرام جن کے بارے میں بھی آپ کو کوئی بات منفی مل رہی ہو کہ انہوں نے ایسا کیا انہوں نے ایسا کیا ان پر الزام لگائے گئے ہو تحمد لگائی گئی ہو تو آپ ایک قائدہ جان لیں کہ وہ عام طور پر شیعوں رافضیوں کی روایت ہوتی ہے شیعوں اور رافضیوں کی روایت ہوتی ہے یعنی ان باتوں کی سند کے اندر جو راویان ہوں گے روایت کرنے والے وہ عام طور پر کون ہیں شیعہ اور رافضی روای ہیں جن کے عقیدے کے اندر صحابہ دشمنی بھری ہوئی ہے وہ صرف اور صرف اپنے چار صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چار صحابہ یعنی آپ کے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن نبی طالب اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان چار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ انہی پانچ کو وہ مقدس سمجھتے ہیں بقیہ صحابہ کرام کو تو کافر سمجھتے ہیں تکفیر کرتے ہیں رہی بات ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ان تینوں کو تو وہ ظالم اور غاسب سمجھتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن نبی طالب کو خلافت کی وسیعت فرما دی تھی غدیر خم اور بی اس کا وقت آ رہا ہے دل ازہ کے بعد غدیر خم کا مشہور واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے لیکن جو باتیں یہ بیان کرتے ہیں وہ کہیں نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کر دی تھی کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوں گے علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ یہ شیعہ رافظی اس بات کو بہت شد و مت سے پھیلاتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ایک بھی صحیح دلیل نہیں ہے جسے وہ پیش کر کے اپنی اس بات کو ثابت کر سکتے ہوں بعض چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے پیش کیا ہے اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا اللہ کے نبی نے من کنت مولاه فعلی مولا من کنت مولاه فعلی مولا میں جس کا دوست اور مددگار ہوں ساتھی ہوں علی بھی اس کے دوست اور مددگار اور ساتھی ہیں اس میں کون سا لفظ ہے جس سے پتا چلتا ہو کہ علی رضی اللہ عنہ نبی کریم کے بعد خلیفہ ہوں گے کوئی دلیل نہیں اس کے اندر اور اس کو ایسے پیش کیا جاتا ہے گویا نبی کریم نے اپنی نص سے کہہ دیا ہو کہ میرے بعد خلیفہ علی رضی اللہ عنہ ہوں گے حالکہ ایسی کوئی بات نہیں جب ہمارے پاس ایک نئی دسیوں دلیلیں موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی نبی نے اپنی زندگی میں قول سے بھی اور عمل سے بھی یہ بات امت کو بتلا دی تھی کہ نبی کریم کے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ کی حدیث کی روشنی میں تمام صحاب کرام کا تو ہے اور تمام اہل سنت والجماعت کا بھی عقیدہ ہے اسی کے ساتھ خود حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا بھی عقیدہ ہے ان کے خاندان والوں کا بھی یہ عقیدہ ہے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ پوری انسانیت میں سب سے افضل ساری عمت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے پھر عمر ہے پھر عثمان ہے پھر علی رضی اللہ عنہ سمجھ رہے ہیں اور وہ بھی آپ جان لیں کہ بعض لوگ ابو بکر اور عمر رضی اللہ کے بعد علی بن طالب کو نام جب لینا چاہتے تھے تو عمر بن حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ ڈانٹ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نئی عثمان اور جہاں تک رہی میری بات تو میں انسانوں میں سے ایک انسان ہوں میں لوگوں میں سے ایک فرد ہوں اس کے سوا میں کچھ نہیں یہ عقیدہ تھا اور بہرحال ایک لمبا مسئلہ ہے لمبا موضوع کسی اور موقع پر بات ہوگی محرم وغیرہ کا مہینہ آ رہا ہے تو اس پر بہت ساری باتیں اس میں ہوتی ہیں جو مہینے سے متعلق ہوتی ہیں اس پر گفتگو ہوگی تو یہ باتیں بھی آئیں کی کی نہیں ہے خلاص کلام یہ ہے جتنا بھی آپ کو خلفاء سلاسہ کے خلاف مضمون ملتا ہے وہ عام طور پر شیعوں اور رافضی وں جو روایتیں ملیں گی تاریخ میں اس کو بے انتہا ضعیف ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں مثال کی طور پر سعید بن مسروب الکلبی کی روایت پیش کرتے ہیں ایسے ہی زکریہ غلابی کی روایت پیش کرتے ہیں ایسے ہی اور بھی دو تین چار نام ہیں جن کی روایتیں عام طور پر پیش کی جاتی ہیں اور اسی بنیاد پر سارے سارے میری باتیں جو لانت منامت کی جاتی ہیں وہ عام طور پر انہی روایتیں ہیں تو اب اس سے یہ بات متفق علیہ ہے اور یہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ تاریخ پر شیعہ روایتوں کے اثرات بہت زیادہ ہیں ایسے ہی تفسیری روایت کے اوپر بھی شیعوں کی اثرات بہت زیادہ ہے اس لیے یہ بہت بڑی کھائی بن گئی ہے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ایک تیسری بات یہ بھی ہے کہ ابھی ہم ان کی بات سن رہے ہیں یہ سید قطوب ہیں یا اسی درجے میں مرونہ مدودی ہیں یا اور اس طرح کے جو لوگ بھی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولی ہیں ان لوگوں کی ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ان لوگوں نے تاریخ کی ان کتابوں کو مرجع بنایا جو کتابیں تاریخ کی اہل سنت الجماعت کے یہاں قابل اعتبار نہیں ہے یا تقریبا قابل اعتبار نہیں ہیں اور جو مستند روایتیں ہیں یا مستند تاریخی کتابیں ہیں ان کتابوں کو کنارے لگا دیا نظر انداز کر دیا مثال کے طور پر تاریخ تبری ہے یا مثال کے طور پر ایسے ہی تاریخ ابن کثیر ہے یا اور اس طرح کے جو مستند تاریخ ہیں ان تاریخ کو چھوڑ کر انتخاب نہیں انتخاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روایتیں بہت ساری ہیں لیکن ان میں اس کو چھانٹ کر کے انتخاب کر کے کونسی مستند ہے غیر مستند ہے اسے الگ تھلگ کر کے موتمر روایتوں کو لینے کا مہدیس مورخین کا اس طرح کا کام جمع پایا جاتا جو بھی روایتیں میں نہیں سب مستند ہے اس کی کوئی تحقیق ان کے ہاں نہیں پائی جاتی ایسی کتابوں کو انہوں نے بنیاد بنا کر کے اپنی باتوں کو نقل کر دیا یہ بات اس لئے ہم نے آپ سامنے عرض کیا ہے کہ یہ بات ان کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں سے نوٹ کیے ان کو اتنا دے دیا بیت مال سے چیزیں جو صحاب اکرام کے بارے میں مرونہ مدودی نے لکھی یا سید خطو بھی نے لکھی یا اور لوگوں نے لکھی ان میں سے کچھ چیزیں آپ کو بعض تاریخ کی کتابوں میں ملیں گی لیکن یہ ملنا کافی نہیں ہے وہ روایتیں معتبر ہیں کی نہیں معتبر ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے اس لئے اتنا کافی نہیں ہے ایک مصنف کو مورخ کو اخلاقی طور پر اعتقادی طور پر اس بات کا پابند رہنا چاہیے کہ جب وہ کوئی بات تاریخی طور پر حضرات صحاب اکرام کے بارے میں نوٹ کر رہا ہو لکھ رہا ہو تابعین کے بارے میں نوٹ کر رہا ہو تو وہ اس بات کا پابند رہے کہ ہر بات جو بھی اس کو ملے تاریخ میں سب صحاب اکرام کے خلاف نوٹ نہ کر دے کیونکہ صحاب اکرام کا مقام اس بات کا متقاضی ہے کہ ان کے بارے میں ایک ایک لفظ کو بہت ہی تحقیق کے ساتھ نوٹ کیا جائے کیونکہ ہم اس بات کا پختہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب اکرام کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امت میں سب سے زیادہ اونچا ہے اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں دین کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ سے پہلے ہمیں سو مرتبہ ہزار مرتبہ سوچنے کی ضرورت ہے جب تک کسی روایت کی مکمل تحقیق نہ ہو جائے تب تک کوئی بھی روایت نوٹ ان کے خلاف نہیں کی جانی چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کے عظمت اور منقبت کے سامنے ایک چیز کو اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہو تب بھی رد کر دے اس کو یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے پہلے مرحلے میں رد کر دینا چاہیے صحابہ اکرام کے خلاف فلا بات بیان کی جا رہی ہے ہم اسے نہیں مانتے پہلا جواب کیا ہونا چاہیے نبی کی حدیث بتلاتی ہے کہ صحابہ کا اتنا اچھا مقام ہے یہ الزام اگر صحابہ اکرام کے بارے میں ہم نے قبول کر لیا تو دین کا اعتبار ختم ہو جائے ایک مسلمان کو عام طور پر ایمان ایسا رکھنا چاہیے کہ وہ اسے پہلے مرحلے میں رد کر دے صحابہ اکرام کے خلاف اس کے بعد اس کی تحقیق کی جائے اور اس کو دیکھا جائے کہ اس کی کیا حیثیت یہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام کے سلسلے میں کوئی بھی ان کے خلاف بات آسانی سے قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہو ورنہ یہ معاملہ کوئی صحابہ اکرام صحابہ اکرام کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا اور اس طرح کی بات بے سر پیر کی بات حضم کرنا شروع کر دیا یہ بات سمجھنے کی ہے بہرحال یہ بات زمن آگئی آپ کے سامنے یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ کہتے ہیں آگے شیخ جمال بن فریحان الحارسی جو تعلیق لگانے والے اس کتاب پر وہ کہتے ہیں آگے ہم کہتے ہیں سب بت العرش سمن کش مانا کیا ہے پہلے تخت کو مضبوط کرو پھر نقش و نگار بناؤ ایک مسئل ہے یہ عربی زبان کی ایک مسئل ہے یعنی اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی عثمان غنی نے رضی یہ سب باتیں اتنی بڑی بڑی بات تم نے نوٹ کی ہے یہ سب بات پہلے ثابت ہوں اس کے بعد تم کوئی بات کہہ سکتے ہو سمجھ رہے ہیں نا تو جب تک تخت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھہرے گا نہیں آپ نقش و نگار بنا پائیں گے نہیں بنا پائیں پہلے اسٹیبلیٹی تو رہے تاکہ آپ کچھ کچھ ڈیزائن بنائیں اس کے اوپر تو معنی یہ ہے کہ آپ پہلے اس کی اصل تو ثابت کرو پہلے اس کی تاریخی حیثیت تو ثابت کرو کی واقعی یہ چیز ثابت ہے بعد میں الزام لگاؤ اسمانی غنی انہوں نے فلا فلا کو اتنا دے دیا میرے عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کا مقام کتنا اوچا ہے امت کے اندر ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ غنی کا لفظ لگا ہوا ہے غنی کا لفظ یعنی وہ شروع سے ہی دولت مند تھے رئیز تھے انہوں بہت زیادہ کی ہے دل کھول کر اللہ کے دین کی بدد کی یہ صحابہ اکرام میں ان کا اونچا مقام ہے اب یہ کہنا کہ انہوں نے بیت المال سے دے دیا یہ بھی اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے بیت المال سے دیا ہے یا اپنے نجی مال سے دیا ہے یہ الزام لگانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لینا ضروری ہے تو کہتے ہیں ہم اس خطرنات بات کے مراجع اور حوالے چاہتے ہیں اتنی خطرنات بات الزام لگایا جا رہا ہے اسمانی غنی پر تو سب سے پہلے اس کے مراجع چاہیے سورس کیا اس کا کہاں سی یہ بات لی گئی ہے کون ہوں یعنی شیخ کہہ رہے ہیں کہ میں معزز اس کتاب کے پڑھنے والے سے یہ کہتا ہوں کہ ان تہمتوں اور بہتان تراشیوں کی تردید کے لیے قاضی ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ کی کتاب العواسم من القواسم کا مطالعہ کرنا چاہیے بلحظہ کرنا چاہیے یعنی حضرت عثمان جواب امام ابن العربی مالکی رحمت اللہ نے اپنی اس تاریخی کتاب العواسم من القواسم کے اندر جواب دے دیا ہے تو پہلے ثابت تو کوئی کرے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات ہے اور ثابت کوئی نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ اس طرح کی باتوں کا جواب پڑھنے کے لئے العواسم من القواسم کا مطالعہ کرے خیر یہ سرسری طور پر انہوں نے اشارہ کر دیا ہے کہ یہ باتیں غیر معتبر ہیں اور اگر کسی کو تفصیل سے اس کا جواب معلوم کرنا ہے اس طرح کے الزامات کا تحمت ہے بہتان ہے الزام ہے تو اس کا جواب کہاں پڑھنا ہے ابن کی کتاب تھی کیونکہ مصری ہیں وہ اور اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہوا ہے اسلام میں اسلام کا عدل اجتماعی اس طرح سے اس کتاب کا عنوان ہے جو اردو میں ترجمہ کیا گیا صفحہ سترہ میں کیا کہا ہے دیکھئے سید قطب نے عثمان رضی اللہ عنہ غور سے پڑھیں غور آپ نے یہ جملہ دیکھی آپ نے اپنے بعد عموی حکومت کو عملی طور پر قائم اور باختیار چھوڑا یعنی وفات جب آپ کی ہوئی تو عموی جو خلافت تھی وہ قائم بھی تھی اور باختیار تھی یعنی پورے آپ تاپ کے ساتھ وہ تھی جب ان کے وفات اس حال میں چھوڑ یعنی پاور دے کر تمکنت یعنی قوت دے کر پوری دنیا کے اندر اور خاص طرح ملک شام میں جہاں یہ حکومت تھی وہاں پر اس حکومت کو اختیارات بھی دیئے اور اس کو طاقت و قوت بھی دیا کس نے عثمانی غنی رضی اللہ عنہ نے عموی حکومت کو مضبوط کر انہوں نے کیا اسی طرح عموی اصول اور مبادی کو قوت و مضبوط مضبوطی دے کر انجام دیا یعنی عموی دور حکومت میں جو ان کے حکومت چلانے کا خلافت چلانے کا جو اصول تھا ذابطہ تھا جو سسٹم تھا جو قانون اور آئین تھا اسے مضبوط کر انجام دیا یعنی انہوں نے ابھی تک جو باتیں چل رہی ہیں وہ تعریف والے پہلو میں چل رہی ہیں کہ انہوں نے عموی حکومت کو باختیار چھوڑا طاقت اور قوت میں چھوڑا اور جو اصول ذابطے تھے اس اصول ذابطے کو بھی مضبوط بنا کر چھوڑا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہتے ہیں جو وراستی حکومت و مملکت جو وراستی حکومت و مملکت قائم کرنے کی بابت اسلامی روح کے منافی تھے دیکھا آپ نے کیا کہا یعنی جو طاقت و قوت عموی حکومت کو انہوں نے دی اس کے کانسٹیوشن کو دیا یا مثال کے طور پر اسے جو اختیارات دیئے تصرف دیئے جس حالت میں چھوڑ کر گئے پوری طاقت کے ساتھ چھوڑ کر گئے کہتے ہیں یہ وراستی حکومت و مملکت تھی یعنی اپنے دور خلافت میں اپنے رشتہ داروں کو مضبوط کر گئے مالی طور پر مضبوط کر گئے وراستی حکومت یعنی یہ تھے اب اس کے بعد طاقت کس کو ملی انہی کے رشتہ داروں کو ملی ایسا وہ چھوڑ کر گئے کہتے ہیں قائم کرنے کی بابت اسلامی روح کے منافی تھے عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا نظام چلایا ایسے نظام کو چھوڑ کر جو اسلامی روح کے منافی تھا اچھا آگے دیکھئے کچھ چھوڑ کر کے آگے کیا کہتے ہیں جس کے نتیجے میں عمومی طور پر اسلامی روح میں عدم استحکام پیدا ہو گیا یعنی کوئی کہ حکومت تو مضبوط کر گئے لیکن جو کام کر گئے اسلامی روح کے خلاف کر گئے اور اس کی وجہ سے اسلامی حکومت کی طاقت کمزور کر گئے تو اب آج بھی سیاسی تفسرے میں آپ یہی سنتے ہیں کہ اپنے اپنے لوگوں کو نواز کر کے ملک کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے وہی انداز آپ کو یہاں دیکھنے میں مل رہا ہے کہ انہوں نے اسلامی روح ساتھیوں عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اختلافات رونمہ ہوں گے صحابہ نے پوچھا اللہ کرے بھی اختلافات رونمہ ہوں گے تو آپ بتائیے کہ ہمیں کس کے ساتھ رہنا چاہیے اختلاف دو فریق میں ہوگا تین فریق میں ہوگا تو ہمیں کس کے ساتھ رہنا چاہیے تو اللہ کرے بھی ان کی اور ان کے ساتھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم آپ آپ کو امین کہیں ساڑھے بارہ سال تک آپ کا دور خلافت رہے اور فتوحات جو ہے وہ مشرق مغرب میں شمال جنوب میں پوری دنیا کے چپے چپے میں پھیل جائیں اور اس کے بعد اس دور میں ایک آدمی آئے اور وہ اپنا تفسرہ کرے تو کہے کہ اسلامی روح کی منافی تھا انہوں نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اسلامی حکومت کی مضبوطی جو ہے وہ کمزوری میں بدل گئی اسلامی روح کمزور ہو گئی یعنی گویا کہ اسلام کا بول بالا نہیں رہا اسلام کی جو طاقت اور قوت ہونی چاہیے وہ کیا ہو گئی عثمانی غنی کی دور خلافت میں کم ہو گئی کمزور ہو گئی اور اس طرح کا کام کر کے وہ دنیا سے چلے گئے ایسے ہی 234 میں کیا کہا یہ دیکھئی ایک دم سرحت کے ساتھ کہتے ہمارا رجحان یہ ہے یعنی ہم کس بات کو صحیح مانتے ہیں ہمارا موقف کیا ہے ہمارا نظریہ کیا ہے ہمارا رجحان یہ ہے کہ ہم علی کی خلافت کو کس کی بات کر رہے ہیں حضرت علی کی خلافت کو ان سے پہلے شیخین ان سے پہلے شیخین یعنی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ آپ ایک بات کو جانے کہ حدیث اور سنت کے اندر جب بھی شیخین کہا جائے تو اس سے مراد ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ یا صاحبین کہیں تب بھی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ یہ دو الفاظ نبی کے صحابہ کے ساتھ اگر کبھی جڑیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ عام طور پر اس سے مراد کیا ہوگا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ اسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ کی قبر حجر عائشہ کے اندر ہے اور آپ کے پہلو میں ابو بکر بھی دفن ہے اور ان کے پہلو میں حضرت عمر بن خطاب یہ عام تعبیر ہے امت کے علماء کی تو شیخین یعنی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا طبعی امتداد سمجھتے ہیں معنی کیا ہے اس کا کہتے ہیں ہمارا خیال یہ ہے ہمارا رجحان یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو خلافت تھی ہے نا جو تقریبا دھائی سال کے آس پاس تھی تقریبا وہ خلافت ان سے پہلے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا طبعی امتداد یعنی نیچرل فطری طور پر جس سسٹم سے ابو بکر اور عمر چل رہے تھے اسی سسٹم کو آگے بڑھایا ہے علی بن اب ان کے بارے میں الگ سے بتا رہے یعنی ابو بکر ہے عمر ہے اس کے بعد تیسرے عثمان ہے چوتھے کون ہے علی ہیں کہتے ہیں چوتھے والے جو علی ہیں ان کے بارے میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ ان کا دور حکومت یہ شروع والے ابو بکر اور عمر کا دور حکومت تھا اسی کا طبعی امتداد ہے یعنی فطری طور پر اسی چیز کو انہوں نے بھی علی بن نبی طالب نے آگے بڑھایا ہے لیکن یہ دو کے بعد جو تیسرے والے چوتھے اور دو کے بیچ میں جو تیسرے والے عثمان غنی ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں اور عثمان رضی اللہ عنہ کا دور جس میں مروان نے منمانی تصرف کیا وہ غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا وہ اس طبعی امتداد کا خلا تھا یعنی اس بیچ میں یہ ساڑھے بارہ سال تک جو خلافت عثمانی گزری ہے مروان بن حکم کے منمانی تصرف کی وجہ سے اس سسٹم پر نہیں چل پایا تو الزام تو حضرت عثمان پر ہی لگے گا خلیفہ کون تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور تیس سال میں سے ساڑھے بارہ سال تک خلیفہ کون تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور اس پورے دور خلافت میں کہتے ہیں منمانی تصرف کی وجہ سے خلا تھا یعنی جو نظام ابو بکر عمر نے چلایا وہی نظام اور اس میں خلا والا دور ہے یہ عثمان غنی پر آپ کی پورے دور خلافت پر نقد کیا جا رہا ہے اچھا اب یہ نقد صرف حضرت عثمان پر نہیں ہوگا نقد کس پر ہوگا نبی کریم پر بھی نقد ہو رہا ہے زمنا اس لئے کہ نبی کریم نے اتنی ساری منقبت بیان فرمائی ہے اور عثمان غنی رضی اللہ کا جو اپنا مقام ہے اور آپ کے دور میں فتنے کا رونمہ ہونا اس کی پیشین گوئی اللہ کے نبی کا کرنا اور آپ کا امانت دار خلیفہ ہونا آپ حق دار حق مطلب حق والا خلیفہ ہونا یہ ساری باتیں اللہ کے نبی تھا ابو بکر عمر کے دور کا جو نظام تھا اس نظام کو نہیں فالو کیا گیا ساڑھے بارہ سال تک اس کے بعد حضرت علی کے دور میں فالو کیا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ اللہ علی سلم کی وہ باتیں سب کے سب کیا ہو گئی بے اعتبار ہو گئی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نبوت کے سسٹم پر نبوت کے طریقے پر جو خلافت اور جانشینی چلے گی وہ میرے بات تیس سال تک رہے گی اور اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی وہ بادشاہت بھی اس کے مقابلے میں کم رہے گی درجے کے اعتبار سے لیکن پھر بھی اس کے بعد والے حالات سے ٹھیک رہے گی اس کے بعد اللہ نے آگے چل کر کے فرمایا کہ اس کے بعد ملکن عزوزن اس کے بعد عزوز والی بات شاہت آئے گی اس کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ اختلاف انتشار جھگڑے ہے اس طرح کے مسائل ہوں گے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کہاں گئی اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت اسلامی روح کے منافی کام کر رہا تھا اسلامی روح کے منافی حالت پر چھوڑ گئے اور اسلامی خلافت کا استحکام کمزور کیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر عمر کے نظام پر اور ان کے منحج پر خلافت پیشین گوئیاں اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئی فضیلت کا ہم کیا کریں گے کیا وہ فضیلتیں وہ منقبتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے وحی کی روشنی میں نہیں فرمائی تھی ظاہر کہ اللہ کی ربی نے جو بھی بات کہی ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے کہی ہے کہی کیسے اللہ کی نبی وحی کی روشنی میں عثمان غنی کی اتنی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد آج ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان کی خلافت میں یہ ساری برائیاں تھی ہے نا اور پھر اس کے بعد پوری وہ تاریخ ہم جانتے ہیں کس طرح سے اسی طرح کا نظریہ رکھنے والے لوگ حضرت عثمان غنی کے خلاف میرے بھائیو بغاوت کا چھنڈا لے کر کے کھڑے ہو گئے اور آپ کو آپ کے اپنے گھر میں بند کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں آپ کے اپنے پیسے سے کھدوائے ہوئے وقف کیے ہوئے کوئے کا پانی پینے سے منع کر کے اور مسجد میں نماز باجمات عدا کرنے سے روک کر کے آپ کے پاس پہنچ کر کے ظالمانہ غاصبانہ اور آپ کی گردن پر چھلی چلا کر کے آپ کو شہید کر دیا ان کے اطرازات کیا تھے پڑھ کر پڑھیں تو آپ کو معلوم پڑھے گا سارے الزامات بے سروپا ہیں کوئی الزام درست نہیں ایک بھی الزام درست نہیں ہے ساری کے ساری تحمتیں بلکل بیجا ہیں اور بیجا ہونا ضروری ہے واجب ہے لازم ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کی زبان سے اتنی نبی کی حدیث سچائی سے دور نکل جائیں گی ناقابل اعتبار ہو جائیں گی یہی بات ہمیں سمجھ نے کی ضرورت ہے کہ اصل میں الزامات گرچے حضرت عثمان غریب پر لگائے جا رہے ہیں لیکن یہ الزامات صحیح معنوں میں نبی غریب صلی اللہ علی پر آپ کی کسی بھی چیز کو وحی کی روشنی میں بولنے والے اصولی اور منحجی بنیادی عقیدے کے خلاف ہے یہ بات اچھا اس کے بعد دیکھئے اتنی جورت کے ساتھ کہہ دیا کہ ہمارا رجحان یہ ہے اور ہم نے عرض کیا آپ سے جن روایت پر ان لوگوں نے اعتماد کیا ہے وہ روایتیں عام طور پر غیر مستند روایتیں لیکن انہیں اس بات کی توفیق نہیں ہوئی کہ صحابہ اکرام کے بارے میں خلفاء راشدین کے بارے میں جن کے بارے میں نبی بار بار کہتے رہے میرے سنت میرے خلفاء راشدین کی سنت بتائی اللہ کے نبی خلفاء راشدین کی سنت کو ان کے طریقے سال کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے اسلامی روح کے منافی کام کیا ہے صاف کہتے ہیں میرا رجحان یہ ہے کہ حضرت ابو بکر عمر کی خلافت جو ہوئی ہے اس سسٹم پر اخیر میں جا کر کہ حضرت علی ربی طالب کی خلافت رہی ہے بیچ میں ساڑھے بارہ سال تک حضرت تو یہ صحابی کرام کے بارے میں زمان کھولنے والا کام کس نے کیا ہے اب یہ تفصیل سے مرانہ مدودی کے بارے میں بھی پڑھ رہے تھے اور اب یہ سید خطب کے بارے میں کئی اختباسات آپ کے سامنے آ چکے ہیں اور اس کے بعد آگے بھی مزید دیکھیں کیا کہتے ہیں آگے کہتے ہیں معلومات کے لئے شیخ ربی بن حادی مدخلی حفظ اللہ کی کتاب مطاعن سید قطب فی صحابہ فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو چند مثالیں ہیں اگر مزید تفصیلات اور باتیں اگر جاننا چاہتے ہوں کہ سید قطب نے صحاب اکرام کے بارے میں کیا کیا کہا ہے تو آپ کو اس کے لئے اس نام کی کتاب ہے عربی میں اور میری معلومات کے مطابق ترجمہ بھی ہوا ہوگا ہے نا اردو وغیرہ میں انگریزی میں اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے یہ شیخ ربی بن حادی حافظ اللہ کی کتاب ہے جنہوں نے صحاب اکرام کے دفع بارے میں وہ ساری باتیں سید قطب کی اس کتاب کے اندر شیخ ربی نے اکھ اٹھا کر دی ہے تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں کہ شخص نے صحاب اکرام کے بارے میں کیسی باتیں کہیں اچھا اس کے بعد ایک اور اقتباس آپ دیکھیں کس قدر بدعقیدگی پائی جاتی ہے عقیدہ کس طرح کا ہے اس کا اندازہ لگائی یہ رسمالی فرقہ ہے جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں جن کا نظریہ ہے اور بہت ساری پیچیدگیا بھی ہیں ایسا بھی ہو سکتا کہ کچھ باتیں آپ کے سمجھ میں آئے کچھ بات آپ کے سمجھ میں آئے لیکن یہ ایک نظریہ ہے دنیا میں بہت سارے بات نظریہ پیدا ہوئے اس میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے اب ان کا ان کے کتاب ہے اسلام اور کیپٹلزم میں اسلام اور کیپٹلزم کا معرکہ یعنی اس کی جنگ گویا کے دونوں میں ٹکراؤ اس طرح سے ثابت کر رہے لیکن دیکھئے کہتے کیا ہیں صفحہ نمبر ایک سٹھ میں اسلام کے لئے حکمرانی ناغذیر ہے اسلام کے لئے حکمرانی ناغذیر ہے یعنی اسلامی نظام کے اندر حکومت ہے اسلام کے اندر حکومت ہے دیکھئے اسلام کے اندر خلافت ایسے ہی شاہی نظام اس سب چیزیں اسلام کا حصہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اسے انکار نہیں ہے لیکن جس معنی میں یہ حکومت کی بات کرتے ہیں کہ کوئی بنیاد حکومت کی نہ توحید ہے نہ کوئی بنیاد حکومت کی سنت ہے سب اقل پرستی ہے دنیا داری ہے بھیڑ بھار ہے اور ہر طرح کے ادیان و مذاہب کے لوگ کٹھا ہو جائیں ہر کا نظام نہیں ہے یہ اسلامی نظام حکومت نہیں اسلامی نظام اللہ کی توحید پر اللہ کے نبی کی سنت پر کتاب و سنت پر قائم ہوتی ہے جہاں صحابہ اکرام کی سیرت کی بالا دستی ہوتی ہے تو اسلامی نظام ہوتا ہے اس کو اسلامی نظام کہا جاتا ہے کہتے ہیں اسلام کے لئے حکمرانی ناغذیر ہے یعنی ضروری ہے ناغذیر ضروری ناغذیر کا مطلب ضروری ہے جس کے بغیر نہیں چلے اس کو ناغذیر کہتے ہیں یعنی اسلام کے لئے حکومت ضروری ہے کیونکہ وہی واحد ایجابی انشائی عقیدہ ہے جو ایک ساتھ عیسائیت اور شعیت کے اس مکمل آمیزے سے بنا ہوا ہے کتنی خطرنات بات ہے کفریہ بات کفریہ بات ارتداد والی بات ایہوں نے کہی اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ یہی ایک واحد ایجابی انشائی عقیدہ ہے اس کا بھی خلاصہ ایجابی کا مطلب ہوتا مصبت پوزیٹیو اور انشائی کا مطلب ہوتا واجبی ضروری کیونکہ یہ واحد یعنی ایجابی انشائی عقیدہ ہے جو ایک ساتھ میں اسلامی حکومت کی بات کر رہے ہیں حکمرانی ناگزیر ہے اس حکمرانی کے بارے ہم کیا کہتے ہیں یہ واحد اسلامی حکمرانی کا نظام ہے جو ایک ساتھ عیسائیت اور شعوعیت کے اس مکمل آمیزے سے بنا ہوا ہے بھئی یہ بتاؤ کہ اسلامی نظام اسلامی حکمرانی کا نظام کیا عیسائیت اور شعوعیت یعنی کیا کمیونزم کا مجموع ہے سید قطب کا نظریہ دیکھو کیا نظریہ ہے اسلام کا جو نظام حکومت ہوگا یا جو ہے وہ کیا ہے ان کے عقیدے کے مطابق کہتے ہیں یہ کرشنٹی عیسائیت اور یہ کمیونزم ان دونوں کا کیا ہے یہ مجموعہ ہے آمیزہ یعنی دونوں کا ملایا ہوا دونوں کو اکٹھا کر کے ایک نظام جو بن سکتا ہے وہی نظام اسلامی حکمرانی کا نظام ہے اسلام نے آ کر کے عیسائیت کو کل عدم قرار دیا اسلام کے آنے کے بعد عیسائیت کفر ہے اسلام کے آنے کے بعد یہودیت کفر ہے نہ موسیٰ کا دین نہ عیسیٰ کا دین کسی کا دین نہیں یہ سب کیا ہو چکا ہے کفر ہے اور اس پر اس کا عقیدہ رکھنے والے عیسائیت اور یہودیت کو اپنانے والے ہے نا اسلام کے آنے کے بعد یہودیت اسلام کے اور اسلام کے بغیر کوئی بھی شخص جنت نہیں پاس سکتا سمجھ رہے یہ نظام ہے کیا کہا لیکن کہتے ہیں کہ اسلامی جو حکمرانی ہے یہ عیسائیت اور کمیونیزم کا آمیزہ ہے یعنی اس کا مجموع مرکب دونوں کو ملا کر بنا ہوا اسلامی حکمرانی کا نظام ہے اب بتائیے کہ عیسائیت کو بڑھاوہ دینا ہے کی نہیں اسلام کے بارے میں یہ کہنا اسلام کا نظام حکومت عیسائیت اور کمیونیزم کا مجموعہ ہے آگے کہتے ہیں جو ان دونوں کے اہداف کو بھی شامل ہے یعنی اسلامی نظام حکومت جو ہے اس کے اندر عیسائیت کا مقصد عیسائیت وہ بھی اسلامی حکومت کے اندر پائے جاتے استغفر اللہ اور کیا کہا اور مزید توازن باہمی نظم نسق اور اعتدال کو بھی سموئے ہوئے ہے خلاصہ کیا ہے ساری بات کا اسلام کا جو نظام حکمرانی ہے وہ عیسائیت اور کمیونیزم کا مجموعہ ہے دو باتیں ایک بات تو عیسائیت کا جو مقصد ہے اور کمیونیزم کا جو مقصد ہے ان دونوں کے مقاصد اسلامی نظام کے اندر پائے جاتے ہیں دوسری بات تیسری اور آخری بات یہ کہتے ہیں بس اتنا ضرور ہے کہ ان دونوں باتوں کے ساتھ اسلامی نظام کے اندر توازن ہے ایکسٹرا بیلنس پائے جاتا ہے اس کے اندر مزید کیا پائے جاتا ہے بیلنس پائے جاتا ہے اور باہمی نظم و نسق ہے یعنی اس کے اندر پورے طور پر اندرونی پھیلا ہوا اسلام کے نظام کے اندر ایک خاص سسٹم اور ترتیب پائی جاتی ہے یہ اور تیسری چیز کیا ہے اس کے اندر اعتدال ہے اعتدال اور آپ جان لیجئے جب کوئی مودودی اخوانی جب بھی کوئی مثال کے طور پر اعتدال کی بات کرے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اسلام کے نام پر یہودیت کو بھی اکٹھا کر دیا جائے عیسائیت کو بھی اکٹھا کر دیا جائے کمیرزم کو بھی اکٹھا کر دیا جائے اعتدال رواداری کا معنی اعتدال نہیں ہے رواداری کا مطلب الگ ہے اور اعتدال کا مطلب الگ ہے جس معنی میں اعتدال کو استعمال کیا جا رہا ہے اسلام کے اسلام کی روح کے منافی ہے وہ اعتدال اسلام کے اندر شرک کی گنجائش نکالی جائے اسلام کے اندر بدت کی گنجائش نکالی جائے اسلام کے اندر عیسائیت کی یہودیت کی گنجائش نکالی جائے اسلام کے اندر کمیونزم کی گنجائش نکالی جائے ایسے احتدال سے اسلام بری ہے پیغمبر اسلام بری ہے کتاب اسلام بری ہے نبی کی سنت اس سے بری ہے بیزار ہے ایسے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر نہیں ہے کہ اس کے اندر عیسائیت کے مقاصد پائے جائیں کمیونزم کے مقاصد پائے جائیں لیکن اتنی جرت سے سید قطب نے اپنی کتاب مارکت الاسلام اور راسمالیہ کے اندر لکھ دیا کہ اسلام کا جو نظام حکمرانی ہے وہ عیسائیت اور کمیونزم کا مجموعہ ہے اور ان دونوں کے مقاطر اسلامی حکومت کے اندر پائے جاتے ہیں بس اس کے اندر اعتدال ہے بیلنس ہے نظم و ضبط ہے ایک سسٹم ہے بس ورنہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ عقیدے کفریہ عقیدے ہیں اگر یہ ایک شخص زندگی میں جیتے جیے بات کہے اور آپ کو ملے امت کے علماء کو ملے اور اس پر حجت قائم کی جائے اور حجت قائم کرنے کے بعد نہ مانے تو ایسا شخص مرتد کی حالت میں قتل کر دیا جائے گا اسلامی نظام کے مطابق سمجھ رہے ہیں آپ دیکھیں آگے علامہ شیخ محمد بن صالح علیہ السیمین رحمت اللہ علیہ سے اس قول کے بارے میں پوچھا گیا کہ سید قطب نے یہ بات کہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے فرمایا ہم اسے بتانا چاہتے ہیں ہم اسے بتانا چاہتے ہیں کہ عیسائیت ایک تحریف شدہ دین ہے عیسائیت کیا ہے ایک محرف ہے اس کے اندر تحریف یعنی حیرہ پھیری تبدیلی کمی بیشی ہو چکی ہے وہ اپنی اصل حالت پر باقی نہیں ہے اور شعوعیت ایک باطل اور بے اصل دھرم ہے کمینزم وہ بھی کیا ہے ایک باطل عقیدہ ہے ایک باطل سوچ ہے ایک باطل نظریہ ہے دین ہے جو یہ کہتا ہے آگے کیا کہتے ہیں شیخ عمر سیمین کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ اسلام ان دونوں عدیان کا آمیزہ ہے آمیزہ جانتے ہیں نا مجموعہ ملایا ہوا ان دونوں سے ملا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اسلام ان دونوں عدیان کا آمیزہ ہے وہ یا تو اسلام سے نابلت جاہل ہے یعنی ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ ایسا کہنے والا اسلام کو جانتا ہی نہیں ہے نابلت مطلب بلکل ہی کورا اور جاہل تو بانا تو آپ جانتے ہیں اسلام سے نابلت جاہل ہے یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بلکل اسلام کو جانتا ہی نہ ہو اس لئے بات کہہ رہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عیسائیت اور کمیونزم کا مجموعہ ہے اور کہتے ہیں یا پھر عیسائیوں کمیونشٹوں وغیرہ کافر قوموں کے عقائد و نظریات سے فریب خورتا ہے یعنی ان سے دھوکہ کھایا ہوا ہے یا تو جاہل ہے جانتا ہی نہیں اسلام کو اس لئے وہ کہتا ہے کہ عیسائیت اور کمیونزم کا مجموعہ ہے اور یا تو وہ یا تو اگر وہ جانتا ہے تو عیسائیوں کمیونشٹوں اور اس کے علاوہ جو دیگر کافر قومیں ہیں ان کے عقائد و نظریات سے وہ دھوکہ کھایا ہوا ہے بہکا ہوا ہے اس لئے اس طرح کی بات کرتا ہے یہ کس نے کہا اللہم ابن سیمین رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد شیخ محمد اسمائیل بن محمد انساری رحمت اللہ علیہ اس قول کے جواب میں فرماتے ہیں یعنی سید قطب کی اس بات پر اس بات کے جواب میں یہ محدث اسمائیل انساری کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اس مذکورہ دعوے دار کی بات اس مذکورہ بات کی اس مذکورہ دعوے دار کی بات یعنی کون سید قطب کی بات سید قطب کی بات وحدتِ ادھیان اور تمام ادھیان میں باہمی قربت کی دعوت دینے والی بات ہے اب اسلام کو عیسائیت اور کمیونیزم کا مجموعہ ثابت کر رہا ہے اگر کوئی تو یہی تو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ کیوں بلا وجہ اسلام کمیونیزم سے کتراتا ہے اسلام عیسائیت سے کتراتا ہے عیسائیت اور اسلام الگ الگ کیوں بتاتے ہو کمیونیزم اور اسلام کو الگ الگ کیوں بتاتے ہو کیوں دوریاں ہیں یہ سب تین کے تینوں ایک ہی ہیں سب کو ایک بند کر کے رہنا چاہیے سارے ادیان ایک کر دیے جائیں جو وحدت الادیان کا زمالت الادیان کا تقارب الادیان کا فتنہ دنیا کے اندر عیسائیوں نے پھیلایا ہے یہ اسی کی زبان ہے جو بولی جا رہی ہے کہ اسلام کا نظام حکومت کمیونزم اور عیسائیت کا مجموعہ ہے اس لیے شیخ محدث اسمائل انساری نے کیا فرمایا کہ یہ جو بات کہی ہے سید قطب نے یہ دراصل سارے ادیان و مذاہب کو اکٹھا کرنے قریب کرنے سب فاصلے ختم کر کے ایک ہی بنا دینے والی جو دعویٰ ہے ایک ہی بنا دینے کا جو نعرہ ہے یہ اصل میں اسی طرح کی بات ہے جو سید قطب اپنی اس کتاب کے اندر کہہ رہے ہیں جاہر سی بات ہے اگر کوئی آپ سوچئے کہ اسلام کو عیسائیت کو کمیونزم کو اگر تینوں کو اکٹھا ایک کرنا چاہتا ہے تو وہی دعوت ہے کی نہیں دعوت ہے عیسائیوں کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ساب ایک ہو جائیں کیوں فاصلہ اکٹھا ہونے کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں نہیں آؤں گا اسے کہا جاتا ہے تو کہتا ہے میں یہودی ہوں نہیں آؤں گا اسے کہا جاتا ہے تو کہتا ہے میرا یہ عقیدہ ہے میں نہیں آؤں گا یہ کیوں دوریاں ہیں یہ ادیان کی مذاہب کی دوریاں ختم کی جائیں سارے ادیان ایک ہو جائیں سیویل کورڈ کی بات چل رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ کی نہیں دیکھ رہے ہیں یہ سب کتابوں میں لوگوں نے بھیلا رکھا ہے اس کی جڑے یہاں پائی جاتی ہیں پتہ نہیں کوئی پہنچا نہیں پہنچا یہاں تک لیکن یہ جڑے دیکھئے آپ یہ سب ثابت کرنے والے لوگ موجود ہیں جو یہ ذہن دے رہے ہیں کہ عیسائیت اور کمیونیزم کا مجموعہ تو ہے اسلام کیا فاصلہ رکھنے کی ضرورت دوریاں ختم کر دی جائیں سب ایک ہی کوڑ کے ساتھ زندگی گزارے ہیں یہ اسی نارے کی ایک تعبیر ہے جو سید قطب نے اس طرح سے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے اس کے بعد آگے محدث حمد بن محمد الانصاری انہی کو محدث المدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے محدث المدینہ ان کے صاحبزاد شیخ عبدالباری بن حمد الانصاری ہمارے استاد مدینہ انویسٹی میں رہے ہیں اصول حدیث کے خاص طور پر حدیث اور اصول حدیث کے چوٹی کے عالم مانے جاتے ہیں اور شیخ حمد بن محمد الانصاری رحمت اللہ علیہ کی کا جو گھر ہے جامع اسلام عبدینہ طیبہ کے پیچھے فیصلیہ کے علاقے میں وہاں ان کے گھر کے تہخانے میں مختوتات کی عالمی لائبریری موجود ہے ہاتھ سے لکھیوی کتابوں کا سب سے بڑا زخیرہ علامہ شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کی کوششوں سے ان کی محنتوں سے جب وہ جامع اسلام عبدینہ طیبہ کے وائس چانسلر تھے اس وقت انہوں نے شیخ حمد کو پوری دنیا کے چپے چپے میں جامعہ کی خرچ اور بجٹ سے بھیج بھیج کر کے سارے مختوتات کی کوپیاں کرا کر کے اور مہماگی قیمت دے کر کے لانے کے لئے کہا تھا اور وہ چیزیں لائی گئی تھی اور اس کا مقتبہ شیخ حمد بن محمد الانصاری شیخ حمد الانصاری جو ہمارے استاذ کے والدے محترم ہیں الحمدللہ یہ لے کر کے آئے تھے اور ان کے گھر میں آج بھی الحمدللہ علیہ بریری موجود ہے اور ہم طلبہ بھی وہاں جایا کرتے تھے کبھی ضرورت پڑھتی تھی تو آج بھی الحمدللہ ماجستیر اور دکتورہ کی جو طلبہ ہے جو دراسات علیہ جو ہائر سٹیڈیس کو کہا جاتا ہے وہ طلبہ آج بھی الحمدللہ جاتے ہیں اور وہاں سے رجوع کر کے آتے ہیں تو یہ شیخ حمد بن محمد الانصاری ہیں جو محدث المدینہ ہیں ان کو جب بتایا گیا کہ سید قطب نے اس طرح کی بات کہی ہے تو انہوں نے کیا کہا کہتے ہیں اگر یہ بات کہنے والا زندہ ہو اگر یہ بات کہنے والا زندہ ہو تو اس سے توبہ کرائی جائے اس سے توبہ کرائی جائے اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ اسے مرتد کے طور پر قتل کر دیا جائے عقیدہ کفری عقیدہ ہے اسلام کو عیسائیت اور کمیرزم کا مجموعہ کہنا کیا ہے یہ کفری عقیدہ ہے ارتداد کا عقیدہ ہے تو اور اگر مر چکا ہو کیا کہتے ہیں اور اگر یہ بات کہنے والا مر چکا ہو تو وجوبی طور پر واضح کر دیا جائے کہ یہ بات باطل ہے یعنی اگر مر چکا ہے تو دنیا سے جا چکا ہے کیا کریں گے تو واجب ہے کہ اس کو واضح کیا جائے کہ بھائیو یہ عقیدہ جو سید قطب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا یہ کیا ہے یہ باطل ہے لیکن چونکہ ہم نے ان پر حجت قائم نہیں کی ہے اس لئے اسے کافر نہیں کہیں گے اہل سنت ہے نا یہ کون ہے یہ اہل سنت ہے اتنا محتاط رہتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں حجت قائم نہیں ہوئی ہے اس لئے ہم اسے کافر نہیں کہیں گے لیکن حکم کیا ہے ایسا کہنے والا اگر حجت قائم کرنے کے بعد نہ مانے تو وہ کیا ہوگا کافر اور مرتد ہوگا اور اسے مرتدن اگر توبہ نہ کرے تو حالت ارتداد میں اسے قتل کر دیا جائے گا یہ بات ہے یہ ہے یہ چند اختباسات جو آپ کے سامنے ہیں یہ تمام اختباسات یہی کتاب یاد کریں یہ علق کتاب ہے یہ وہ کتاب نہیں ہے ابن عربی مالکی رحمت اللہ علیہ وآلہی کتاب نہیں ہے ان کی کتاب تو عام ہے صحابہ اکرام کے سلسلے میں صحابہ اکرام کے دفاع کے سلسلے میں اور اس کا نام ہے اور یہ کتاب ہے یعنی سید قتب کی کتابوں کے اندر جو مصیبتیں ہیں ان سے بچاؤ کے ذریعے جو مصیبتیں سید قتب کی کتاب کے اندر ہیں صحابہ اکرام کے سلسلے میں اس سے بچاؤ کے ذریعے یہ سید قتب کی کتابوں کے پر رد اور ان کے عقائد و نظریات پر رد کرتے ہوئے شیخ ربی یہ کتاب شیخ ربی کی ہے یہ چند باتیں تھیں اب تک جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں یہ سید قتب کے بارے میں آپ نے یہ باتیں سنی ہیں اب میں آپ کے سامنے سے بھی اتنی سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں ایسی ہیں جو عربی زبان میں موجود ہیں اور یہ اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہے کوئی بھی آدمی اردو جاننے والا عربی جاننے والا ان باتوں کو پڑھے اور سوچے کہ کیا سید قتب کی یہ باتیں یا ان کا یہ عقیدہ کیا اسلامی تعلیمات سے مل کھاتا ہے اب اگر سید قتب کی تردید میں یا ان پر نقد میں امت کے علماء کتابیں لکھیں امت کے علماء پمپلیٹس لکھیں رسالے لکھیں یا امت کے علماء اپنی تقریروں میں اپنی خطابات میں اپنی دروس میں ان پر رد کریں نقد کریں تو کیا یہ دائیوں کے پیچھے پڑھنے والی بات کیا کہا سوال میں کہ اگر باطل افکار یا باطل فرقوں پر کوئی رد کرے تو کیا اس کو دائیوں کے پیچھے پڑھنا کہا جائے گا تو شیخ نے بھئی جواب دیا کہ یہ تو دین ہے یہ تو دین ہے باطل کے خلاف زبان کھولنا دین ہے قرآن کریم باطل کی تردید سے بھرا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں باطل کی تردید سے بھری ہوئی ہیں کیا کفر کی تردید نہیں ہے شرک کی تردید نہیں ہے بت پرستی کی تردید نہیں ہے قبر پرستی کی تردید نہیں ہے کیا یہودیت پر یہودیت پر رد اللہ کے دین کے اندر نہیں ہے کیا عیسائیت کی تردید نہیں ہے کیا منافقوں کی تردید میں اللہ کا کلام نبی کی سنت نہیں ہے بھرا پڑا ہوا بیداد کی تردید میں اللہ کی نبی کی سنتیں نہیں ہیں اہلِ بیداد کی تردید میں نہیں ہیں اور کیا اسی راستے پر حضرات صحابہ اکرام تابین نہیں چلتے رہے ہمارے اسلاف نہیں چلتے رہے تمام باطل فرقوں پر اور باطل شخصیات پر رد کرتے رہے ہمارے اسلاف تو اب یہ مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ اگر سید قطب پر کوئی زبان کلم کھولتا ہے تو اس لیے کھولتا ہے کہ وہ دین ہے اور امت کی خیرخواہی ہے کہ امت کو اس شخص کے فتنوں سے بچایا جائے اس شخص کے باطل اقائد باطل افکار و نظریات سے آگاہ کیا جائے ورنہ سید قطب کو پڑھنے والے سننے والے دیکھنے والے اسی عقیدے کے حامل ہوں گے کہ اسلام یہودیہ اسلام عیسائیت اور کمیونزم کا مجموعہ ہے حضرت عثمان غنی نوزباللہ غاسب تھے خیانت کرنے والے تھے اقربہ پروری کرنے والے تھے انہوں نے حضرت عمر الرثمان ابو بکر الرضی اللہ عنہ کا جو نظام خلافت تھا اس کی خلاف ورزی کی ساڑھے بارہ سال تک اور اسلام کی روح کو کچل کر کے رکھ دیا یہ عقیدہ پیدا ہوگا کی نہیں پیدا ہوگا سید قطب کے پڑھنے والوں کے دماغوں میں امت کی خیرقاہی کا بنیادی حصہ ہے کہ ان باطل افکار و نظریات اور باطل شخصیات پر رد کیا جائے نقد کیا جائے اور یہ رد اور نقد جو کیا ہمارے اسلاف نے کیا ہمارے ان علماء نے کیا جو ماضی قریب کے ہیں ابھی جلدی وفات پائے ابھی جو باہیات بھی ہیں بہت سارے اور یہ جو مجلسیں چل رہی ہیں اس طرح کی بہت ساری مجلسیں الحمدللہ یہ مجلسیں اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہونے کے لیے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی محبت پانے کے لیے اللہ کے عذاب اور غضب سے بچنے کے نیت سے یہ کام کیے جا رہے ہیں اس میں کسی کے پیشے پڑھنے کی بات نہیں ہے دراصل اللہ تبارک و تعالی کی دین کے ساتھ جو نصح ہونا چاہیے جو خیرخواہی ہونی چاہیے اس خیرخواہی کا حصہ ہے تمیم داری رضی اللہ تعالی کی روایت میں صحیح مسلم میں اللہ کی ربی نے فرمائے الدین النسیحہ الدین النسیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے دین بھلائی چاہنے کا نام ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کی ربی لیمن کس کے لیے بھلائی کس کے لیے بھلائی چاہی جائے اللہ کی ربی نے فرمایا اللہ کی ربی نے فرمایا اللہ کی رسولہ ولکتابہ ولأئمت المسلمین وعامتہ اللہ کی لیے خیرخواہی یعنی اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کی توحید پر اللہ کی نبی صلی اللہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر اس کے اسماع و صفات پر اس کی عظمت پر جو بھی حرف آئے اس کا رد کرنا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کیا ہے یہ نصح اور خیرخواہی ہے ایسے ہی اس کے رسول کے لیے رسول پر رسول کا دفاع کرنا ہے اور صحابہ کا دفاع رسول کا دفاع ہے صحابہ کا دفاع اللہ تبارک و تعالی کی دین کا دفاع ہے صحابہ کا دفاع اسلامی عقیدے کا دفاع ہے صحابہ کا دفاع اللہ کی کتاب قرآن کریم کا دفنس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دفاع ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے ولأئمت المسلمین وعامتہم اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے مسلمانوں کے حکمران ان میں سب سے پہلے کون آئے گا خلفاء راشدین ایمت المسلمین مسلمانوں کے امام ایمہ کون ہے سب سے پہلی سب سے پہلے اگر کوئی نام ایمہ مسلمین کے اندر آئے گا تو خلفاء راشدین کا نام آئے گا ابو بگر عمر عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد حضرت معاویہ اور بعد کے لوگوں کے نام بترتیب آئیں گے اور آج تک اسلامی حکمرانوں کے نام اور قیامت تک آنے والے مسلم حکمرانوں کے نام اس کے اندر شامل ہوں گے جو اسلامی حکمرانی کے اصولوں پر اسلامی نظام پر چل کر کے اسلامی نظام اور حکومت کو چلا رہے ہوں گے یہ سب اس کے اندر شامل ہوں گے سمجھ رہے ہیں اور اس کے بعد کہا وَعَامَّتِهِمْ عام لوگوں کے لئے خیرخواہی یہ مجلسیں عام لوگوں کے لئے بھی خیرخواہی کا ذریعہ ہیں آواب الناس سید قطب کے ان باطل اقائد اور افکار نظریات کو پڑھ کر کے گمراہ ہو رہے ہیں بھڑک رہے ہیں اسلام کی روح کو ختم کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام عیسائیت کا نام ہے اسلام کمیونیزم کا نام ہے اسلام عیسائیت اور کمیونیزم کے مجموعے کا نام ہے اور اسی نظریے پر حکومت قائم کرنے کی سوچ سید قطب کی بھی تھی اور سارے قطبیوں کی سارے اخوانیوں کی سارے مدودیوں کی یہی سوچ ایسی حکومت جس میں ساپ کو لے کر کے چلا جائے اسی لئے ان سارے فرقوں کے ہاں میرے بھائیو ایک عام قائدہ ہے ان سارے فرقوں کے ہاں آپ کو توحید خالص کی دعوت نہیں ملے گی توحید عبادت کی دعوت نہیں ملے گی توحید علوہیت کی کوئی ان کے یہاں اہمیت ہی آپ کو نہیں ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی صحابہ کرام کے عصوے کا کوئی گزر آپ کو نہیں ملے گا ان کی سوچ کے اندر جو یہ حکومت اور دین قائم کرنے کی بات کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں اس لئے یہ بات بہت اہم اور بنیادی ہے اور ہم یہ جو باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں اسی جذبہ خیرخواہی کے ساتھ کر رہے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو کہنے والے کے لئے سننے والوں کے لئے سمجھنے والوں کے لئے اور اس سے اپنی اصلاح کرنے والوں کے لئے ان تمام باتوں کو ان کے نام عامال کا حصہ بنائے اللہ تبارک و تعالی ان کے ان باتوں کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح فرمائے لوگوں کے عقائد کی اصلاح فرمائے ان کے افقار و نظریات کی اصلاح فرمائے انہیں صحیح اسلام کی روح کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان باطل افقار سے انہیں تائب ہونے کی توفیق اطاف فرمائے آمین رب العالمین و بارکانا ربینا محمد و علیہ و صحبی اجمعین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ